کیا دلیتوں کو الپس انکھیاک سنستانوں میں داخلی کا حق نہیں ہے تمام مہمان لگاتار جڑوے ہیں اور تین منٹ کا وقت ہے میرے پاس میں چاہوں گی کہ کم سے کم اب ہم کچھ سارتھک بحث کر لیں رحمانی جی کیا حق نہیں ہے دلیتوں کو نہیں یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ حق نہیں ہے یہ تو کہا گیا ہے کہ حق ہے میں نے خود کہا ہے کہ آپ لائیے آپ کو بے وقت کی راگری آپ نے چھرنی جو کیس کوٹ میں ہے اس کا انتظار آپ نے نہیں کیا آپ نے ایک پبلک سٹیٹمنٹ جاری کر دیا آپ کو نہ کانسٹیوشن کا پتا ہے نہ قانون کا پتا ہے نہ سب جوڑیس کیسز کا پتا ہے صرف آپ دلیت مسلم میں درار ڈالنے کی ایک ناکام کوشش آپ کر رہے ہیں ادروایس بہت کلیل میں نے شروع میں کہا کوٹ تے کر دے گا کہ یہ سینٹرل یونیورسٹی ہے آپ سارے ریزرویشن آ جائے گی کوٹ کہہ دے گا بائنورٹی یونیورسٹی ہے تو بائنورٹی کے آ جائے گی پارلیمنٹ یہ کہہ دیتا ہے پارلیمنٹ ایمینڈمنٹ لے آتا ہے دو آزار چیک میں تو بائنورٹی انسٹیوشن میں بھی دلیت کا ہو جائے گا اس میں کیا پریشانی ہے اس میں بحث کا مددہ کیا یہ بحث کا مددہ ہی نہیں ہے رحمانی صاحب کوٹ تے کر چکا ہے کوٹ تے کر چکا ہے آپ دلیتوں کا کریٹیریا ریزرویشن کا بدلنا چاہتے ہیں آپ پریزیڈنٹ کو منزر میں داخل نہیں ہونے دے رہے دلیت پریزیڈٹ ایمینڈ میں بتائیے کوٹ کوٹ تے کر چکا ہے سن انیس سو ایک سینٹ میں پھر دو ہزار پاس میں جو آپ نے پریپتری چاری کیا آپ دلیت کے ہرے کارپتری کو کٹیر کرنا چاہتے ہیں کے والے ایک جائنٹ سیکرٹری کا لیٹر ہے جس نے پچاس پر تیسات آرکشن دیا ہے جائنٹ سیکرٹری آپ کا سمجدان سے بڑا ہو گیا جو آلیون سینٹ کا جائنٹ سیکرٹری تھا جو آپ دلیتوں کا جائنٹ سیکرٹری تھا اور بھاشن دے دیتوں کیا بھاشن دے دیں تو پھر کیا دیکھیں دو ہزار سولہ میں دو ہزار سولہ میں سرکار نے جنوری دو ہزار سولہ میں ورطمان سرکار نے اپنا شپت پتر پرستوط کر دیا کوٹ میں کہ یہ اکچنکیک سنسطان نہیں ہے تلیتوں کو آرچن دینا چاہیے سرکار کا اس پشت مد ہے کہ آرچن دینا چاہیے آپ یہ جو رہانی ساتھ دیتے ہیں دول اسٹینڈرڈ کی بات کرنے ہیں یہی تھے جو رنگنات مصر کمیشن پر بار بار جوڑ دے رہے تھے یہی تھے جو دلیتوں کا حق کھا جانا چاہتے تھے یہی تھے جو دلیتوں کا آرچن پر ڈاکہ ڈال دینا چاہتے تھے اور اب یہاں بھی نہیں دی رہے آپ دلیت مسلم گڑجوڑ کی بات کرتے ہیں تو یہ کیسا گڑجوڑ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سوال میں نے آپ سے بھی دلیت مسلم گڑجوڑ پر راجنی کی تو ہوگی لیکن حق کی بات نہیں کرے دیکھیں میں جب آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تو میں جباب دے رہتا ہوں دیکھیں میں پہلے ہی بول چکا کہ یہ دو الگ مدھی ہیں ایمیو ایک میریٹی انسٹیوٹ ہے یا نہیں ہے یہ سب جو ڈیس میٹر ہے یوگی آجتنا نے کےوال ایمیو کا نام لیا ہے جامیہ کا بھی نام لیا ہے جو کہ ایک میریٹی انسٹیوٹ ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میریٹی انسٹیوٹ انسٹیوٹ میں بھی آرچن ہونا چاہیے یہ پندرہ پانچ کا بھائٹی جانتا ہے جس میں ایکسپشن دیا گیا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بھارتی جانتا پارٹی کیا یوگی آجتنا یہ پاکت ہے کیا بھائر ساہی سے جانا انٹلیککٹن ہوگا ہے بھائر ساہی چکے کسی کو بھی انہوں نے کسی کے بھی آپ نے کیا آجتے یہ کیول 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 possível کیول کیول پانچی امیرrendر بہت سے دل manufacturer ہوگا ہے یہ یہ کلیر کلیر ہے یہ بات صحیح ہے آپ دو طریقی بات کر لیں آپ دو طریقی بات کر رہے ہیں دوہزار سولہ میں یہ معنی ہے کہ یہ اسے عالم سنکھا انسٹیوشن نہیں مانتے لیکن آپ دو طریقی بات کر رہے ہیں آپ دو طریقی بات کر رہے ہیں یہ آرٹکل 30 کا بھی وائلیشن ہے یہ آرٹکل 30 کا بھی وائلیشن ہے یہ آرٹکل 30 کا بھی وائلیشن ہے دیکھیں میرے پاس میں موٹ بینک کی نیتی بھر نیت نہیں ہے موٹ بینک کی نیتی بھر ہے لیکن نیت نہیں ہے تمام ایمان میرے ساتھ لگاتار بنے ہوئے وقت کم ہیں بھاٹی صاحب مجھے سیدھی سیدھی بتائیے مسلم ڈالیت گٹ جوڑ کی راج نیتی ہوگی لیکن ڈالیتوں کے حق کی بات کوئی نہیں کرے گا دیکھیں مادوی جی مسلم ڈالیت گٹ جوڑ 2019 کے لیے بہت مجبوط بن چکا ہے وہ کسی کے بنانے سے نہیں بنا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتیوں کی وجہ سے قائم ہوگا ہے ان چار سالوں میں جتنے حملے دلتوں کے اوپر پورے دیش میں ہوئے جتنے مسلموں کے اوپر ہوئے ہیں وہ ریکارڈ ہے یہ نیا شگو فہا ہے راج جی یہ نیا شگو فہا نکال دی آپ نے یہ جاتیوں میں گھوڑے پہ نہیں بیٹھنے دیا جا رہا گھوڑے پہتے کرتی جاتی ہے گجرات میں موچ رکھنے پہ ہتیا کر دی جاتی ہے جوتے پہننے پہ پیٹا جاتا ہے رنگا کر کے پیٹا جاتا ہے یہ تمام اور NCRB کے آنکھڑے بتاتے ہیں گزرات اور مدبردیس میں تلیت اتپیران کی گھٹنا ہے سب سے چاہتا ہوئی ہے میں آپ لوگوں سے چاہتی تھی کہ یہ بیٹھ راجنیتک موڑ پہ نہ جائے لیکن آپ کے یوگی آدھی راجنیتک موڑ پہ جس کی بارات کو تھاکران روک دیا تھا کہ دولہ گھوڑے پہ نہیں چڑھے گا اس کی سادھی ہائی پوڑ کے آدھی آپ کے یوگی آدھی راجنیتک موڑ پہ نہیں کرو پہ مجھے بریک لینا ہے سر بریک لینا ہے بریک لینا ہے سر مجھے بریک لینا ہے میں اس چرچہ میں فیلحال اتنا ہی میں بریک لوں گی اور بریک کے پہلے جانے سے بتا دوں بتانا تو پڑے گا میں آج ہم نے مارے درشکوں سے بھی سوال کیا تھا درشکوں کی رائے بھی میں آپ کو بتا دوں سوال پر رائے تھی 81% لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سچ مچ راجنیتک مسئلہ ہے یہ سچ مچ راجنیتک کیا جا رہا ہے 18% لوگوں کو لگتا ہے نہیں اور 18% لوگوں کو لگتا ہے نہیں اور ایک فیزدی لوگ ایسے بھی ہیں جو بتا نہیں سکتے پھر حال کے لیے وحث میں اتنا ہی نمسکار موسیقی